اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہم ورلڈ پریس کے اوپر ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو اپنا بلوگ وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اب جس حوالے سے بھی بنانا چاہتے ہو تو یہ آج کی ویڈیو کے اندر مکمل آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ بتاؤں گی ٹھیک ہے نونلوڈ کرنا اور اس کے بعد کیسے اسے اکیس چیز کے طرح جو ہے نا وہ انسٹال وغیرہ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ اسے ویڈیو کے اندر ملیں گی چیز سٹارٹ کرتے ہیں بغیرہ ٹائمز آیا کرے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے دو جو ہے نا ایک تو ہوتا ہے ورلڈ پریس کا سارٹ ویر وہ تو آپ نے ڈنالوڈ کرنا ہی ہے ٹھیک ہے تو دوسرا جو ہے نا وہ آپ نے ایک اور سارٹ ویرڈ اونلوڈ کرنا ہے وہ سسٹم کو جو ہے نا وہ آجیومنٹ کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ سارٹ ویر آپ کو یہ مل جائے گا آپ نے یہا پہ لکھنا ہے ڈانل چیز لکھنی ہے تو آپ یہاں پہ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ highlight کر کے بھی دکھاؤں تو یہ آپ کو اس کے اندر جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا یہ ٹھیک ہے آپ نے اس کے جیسے جو ہے نا وہ یہاں پہ add کرنا ہے ٹھیک ہے تو تو اس کو جو ہے نا وہ آپ نے download کر لینا ہے ٹھیک ہے جب یہ آپ کا download ہو جائے گا تو آپ کا download folder میں چلا جائے گا دوسری چیز آپ نے چیز کرنی ہے wordpress download download wordpress download آپ نے یہ والا کرنا ہے download wordpress ٹھیک ہے یہ آپ نے کون سا میں یہاں پہ آپ کو highlight کر کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ نے یہ جو لکھا ہوئے نا اس کو آپ نے کرنا ہے download wordpress download wordpress.org ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے دوسرا میں آپ کو بتا دیتے ہیں وہ آپ نے server کون سا کرنا ہے آپ کے پاس بہت ساری website جو ہے نا وہ open ہو کے آئیں گی تو آپ نے یہ جو ہے نا یہ والا ٹھیک ہے اس کو میں highlight بھی کر دیتی ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پہ لے کے اتنا جو ہے نا یہ جو میں highlight کر رہا ہوں آپ نے یہ والا download کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جس کے اوپر میں نے highlight کیا ہے اے 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 ایم ٹھیک ہے اے اے ایکس ایم پی پی انسٹالر اینڈ ڈاؤن لوڈ فار اچیویمنٹ فرنس ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے تو اگلا ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو انسٹال کیسے کرنا ہے اور ان کی انسٹال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر کلک کر دینا ٹھیک ہے کلک کر کے جانے آپ کے پاس اوپن ہو کے آجے گی یہاں پہ آپ نے تھوڑا دا سکرول کر نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ مل جائے گا download پرس ٹھیک ہے آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جانے جی آپ کا downloader سٹارٹ ہو جائے گا تو میں نے یہ download پہلے سے کیا ہوگا ہے تو میں ادھر سے آپ کو جو ہے نا وہ انسٹال کر کے دکھاؤں گی ہم سارٹویر کی بات کر لیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس یہ والا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ number one number two والا آپ نے انسٹال کرنا آپ اس کو پر کلک کرو گے کلک کرتے ہیں آپ کے پاس یہ page open ہو کے آجے گا page open ہو کے آگے تو آپ نے یہاں پہ download click here کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اس کے اوپر تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے click کرنے کے پاس یہ تھوڑی سی loading لے کے آپ کے پاس ایک page open ہو کے آجے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو پر click کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ window کے لئے کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ جو window کے سامنے بارا downloader ہوگا آپ نے اس کو اوپر click کر دینا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو scroll کر کے تھوڑا سا نیچے کرنا ہے نیچے کرنے کے پاس آپ کا جو ہے نا وہ جتنے بیٹس میں آپ نے وہ download کر لیا تھے میں یہاں پہ اب نیچے والے کو آپ download کر لیجئے گا تو download کرنے کے بعد یہ جو ہے نا آپ کے پاس اس طریقے سے جو ہے نا وہ page open ہو کے آجیں گے تھوڑی سی loading لینے کے بعد یہاں پہ آپ کو downloader اس کا شوق ہو جائے گا تو یہ download ہوگے آپ لوگوں کی download file میں جائیں گے ٹھیک ہے download file میں کدھر جائیں گے وہ بھی آپ کو بتاتی میں تو یہ ہم لوگ computer کی properties میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ desktop کے اوپر click کر رہے ہیں desktop کے اوپر جیسے click کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ download کیے ہوئے ہیں یہ ساری چیز انڈی کہ یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ download کی ہوئے ہیں اپنے software ہے تو یہ میرے یہاں پہ جو ہے نا وہ download ہوگے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے نا اگلی جو ہے نا وہ ساری اپن جیسے یہ دیکھیں میں نے یہ بلک کیا ہوئے ہے ایکس ایم پی اس کے بعد ورلڈ پریس تو آگے ہم اس کو انسٹال کر ایکس ایم پی بھی یہ نا ہمارے کمپیوٹر میں سرور کو رن کرتا ہے ٹھیک ہے میں ورلڈ پریس کو جو ہے نا چلانے کے لئے سرور کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے ہم اس ساری پر کے تھو جو ہے نا اس کو جو ہے نا ورلڈ پریس کی تو آئی ہواپ آپ کو یہاں تک سمجھ آگی ہوگی اس چیز کی تو میں نے جو سارڈ پر ڈونلوڈ کیے میں میں ان کو یہاں پہ جو ہے نا وہ انسٹال کر لیتی میں نے یہاں پہ کلک کیا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد میں اس کو اوپن کر لیتیوں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ اوپن کرتی ہوں اوپن کرنے کے بعد پہلے ہم جو ہے نا ایکسیم کا جو ہے نا وہ سارڈ ورلڈ پریس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کمپیوٹر کو جو ہے نا وہ سرور دینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ورلڈ پریس جو ہے نا وہ سرور کے بینہ جو ہے نا وہ نہیں چلتی کمپیوٹر کے اندر تو اس لیے یہ ساوٹ ویر جو ہے نا انسٹال کریں گے کمپیوٹر میں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی لوڈنگ لینے کے بعد جو ہے نا یہ اوپن ہو جے گا ہمارے پاس تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ جو ہے نا کو میں ایسی جا گا ہم یہاں پہ اس کو اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد یہ لکھا ویلکم ٹو ایکزام سٹیپ کو ویزار ٹھیک ہے کہ ہم یہاں پہ نیکسٹ کے بڈن پہ کلک کرنے گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر ہم نیکسٹ کے بڈن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے نا بائی ڈیفولٹ سلیکٹ ہے سی ڈرائیو ٹھیک ہے ہم سی ڈرائیو میں اسے انسٹال کرنا چاہتے ہیں ڈی میں جس میں بھی کرنا جاتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ سلیٹ کر لیں گے پر حال میں آپ کو یہ ہی بولوں گے کہ آپ سی میں ہی کریں آگے جو ہے نا وہ نیکسٹ کر دیتے ہیں لینگوڈجز کی انگلیش ہی رہنا تھا پھر ہم یہاں پہ نیکسٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہویا سیٹ اپ ڈیس نو ریڈی ٹو بگین انسٹال ٹھیک ہے ایکزام ہم نیکسٹ کے بڈن پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ تو یہ تھوڑی سی دیر لے گا یہاں پہ انسٹال ہو جائے گی تو اس میں آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دو یو وانٹ ٹو سٹارٹ دا کنٹرول پینل نو ٹھیک ہے تو اس کو یہ ہمارا جیسے ہم فینش کریں گے یہ سٹارٹ ہو کے آج ایک ہمارے پاس تو یہ ایک اور وینڈو جو ہیں ہمارے پاس اوپن ہوگی یہ دیکھے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ وینڈو اوپن ہو کے آگے اس میں نا آپ نے دو چیزیں جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کون کونسی چیزیں سٹارٹ کرنی ہیں اس میں تو ہم اس میں سٹارٹ کریں گے آپ آچھی ٹھیک ہے یہ ہم سٹارٹ کر دوسرا میںUR پر Experience یہ دونوں چیزیں Mode سٹائٹ کر دیکھتے ہیں میںئی یہاں پہ آخریکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو فائلہ ورڈ پریس یہاں پہ ہے یہ جی ہمارے پاس فائل بن گیا یہ زیب فائل آپ نے اس کو کرنا ہے اگزیکٹ تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اگزیکٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کریں گے اگزیکٹ آل ٹھیک ہے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہ فائلہ اگزیکٹ آل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ہم اگزیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ تھوڑی سی لوڈنگ لینے کے بعد یہ exact ہو جائے گا تو یہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہےنا loading start ہو گیا یہاں پہ تو جیسے یہ loading یہاں پر clear ہو رہ گی تو ہمارے پاس ایک اور folder بن گئے گا جو zip file میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ تو zip file میں ہے نا تو وہ zip file میں نہیں ہوگا تو آپ بھی اس طرح سے آپ کے پاس file آگیا آپ drag اس کو opening کر سکتے ہیں آپ کو جو ہےنا اس کو exact کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پھر یہ file جو ہےنا open ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں download folder کے اندر ہی جو ہےنا ہمارے پاس ایک اور file بن گیا گیا پھر یہ zip file نہیں ہے یہ simple file ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو یہاں سے کرنا ہے copy ٹھیک ہے copy کرنے کے بعد جو ہےنا ہم اس چلے جاتے ہیں c میں ٹھیک ہے آپ نے آ جانا ہے c کے اندر تو یہ جدھر آپ کے window ہوگی تو یہاں پہ exam نام کا ایک folder ہوگا آپ نے اس کو کار لینا ہے open ٹھیک ہے open کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ایک اور folder ملے گا تو یہاں پہ اس کے اندر آپ کو ایک folder ملے گا ھٹ ڈوکس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہ folder مل جائے گا ھٹ ڈوکس کا یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو open کر لینا ٹھیک ہے open کرنے کے بعد آپ نے وہ جو file آپ نے ادھر سے لیا ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ paste اس کو جو ہےنا ہم یہاں پہ paste کر لیں گے سیم اس کے نیچے آکے ٹھیک ہے آپ اس کو کیا کریں گے یہاں پہ آکے آپ نے میں آپ کو ادھر exact کر کے بتا دیا پرل آپ نے ادھر آکے exact کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ادھر exact نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ آکے اس کو کر دینا ہے exact ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو exact کرنا ہے نا اور یہاں پہ یہ exact ہوتا رہے گا اور یہاں پہ آپ تھوڑا سا آپ کو اس کا wait کرنا پڑے گا تو اس کے بعد یہ جو ہےنا ساری اس کے اندر سے folder open ہو کے یہاں پہ اوپر جو ہےنا وہ show ہو جائیں گے تو آپ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہےنا world press یہاں پہ file open ہو کے آگئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم جو ہےنا وہ مکمبر طریقے سے install کریں گے اور جو اس کا طریقہ کار install کرنے گا تو اب جو ہےنا وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دوبارہ جو ہم نے server close کیا تھا نا بناہ کے اس کو ہم open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے open کر لیا اس کے بعد یہ آپ کو جو ہےنا admin کی یہاں پہ ایک file مل جائے گا آپ نے اس کے اوپر جو ہےنا وہ click کر دینا ٹھیک ہے click کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی loading لے گا اور یہ ہمارے browser کے اندر جو ہےنا وہ open ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ جاگے جو ہےنا ہم اس کی setting جو ہےنا مکمل کریں گے تو یہاں پہ جو ہےنا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہےنا ایک یہاں پہ folder open ہو کے آگیا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے new کے اوپر click کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم new کے اوپر click کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہےنا وہ new admin کی id جو ہےنا وہ پہ open ہو کے آگئی ہے تو ہم نے جو ہےنا وہ یہاں پہ آکے new کے اوپر آپ نے click کرنے اور آپ کے پاس یہ dialog box open ہو کر اور یہاں پہ databases کے نام سے آپ نے کچھ جو ہےنا یہاں پہ نام type کرنے آپ کوئی بھی نام type کرنے جیسے میں نے اس کا نام جو ہےنا وہ world press ہی رکھنے ٹھیک ہے تو یہاں میں میں world press type کر دیتی ہوں میں نے اس کا نام world press ہی رکھ دیا اور یہاں پہ میں create کو اوپر click کروں گی جیسے میں create کو اوپر جو ہےنا وہ click کروں گی تو یہ میرے پاس جو ہےنا database ہے نیچے بن کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی loading دے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ world press کا database میرے پاس بن کے آ گیا ادھر ٹھیک ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہےنا اس کو ہم یہاں پہ close کر دیتے ہیں اس کا یہاں پہ اب کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہےنا وہ اپنے brother میں کلکنا ہے local host world press جو بھی آپ کا آپ انسٹال کر رہے ہیں تو وہ ساتھ آگا آپ نے ساتھ بور numbering لگا کے یہاں پہ note کر لینا ٹھیک ہے تو اس طرح کے سامنے یہ dialogue box open آئے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جو ہےنا انگلیشی select رہنے دینا اور یہاں پہ آپ نے continue کے اوپر click کر دینا ٹھیک ہے continue کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ let's go کے اوپر آپ نے click کر دینا اس کے بعد یہاں پہ world press جو ہےنا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ادھر database کا نام دیا تھا تو وہ world press یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو نیچے جو ہےنا آپ جو ہےنا یہاں پہ نام change نہیں کر سکتے اگر آپ نام change کریں گے تو یہ اقامہ نہیں کرے گا تو یہاں پہ آپ نے root یہاں پہ نام جو ہےنا username type کر دینا کوئی password نہیں دینا اور یہاں پہ local database اس کا نام رکھنا اور یہاں پہ biopaxd ایسا ہی رہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے submit کے اوپر ہم یہاں پہ click کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہےنا اس کی installation جو ہےنا run دے installation کے اوپر ہم click کر گے تو یہ یہاں سے install ہونا start ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ world press جو ہےنا یہ جہاں سے اس کی installation ہوگی اور installation ہونے کے بعد یہ نیچے جو ہےنا ہمارے پاس title وغیرہ open ہو کے آگے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کا side title وغیرہ جو ہےنا وہ یہاں پہ add کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ جو آپ مثلا ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ اس کا نام add کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ جو ہےنا وہ میں کوئی بھی اس کا جو ہے نام add کر دوں گے جیسے کہ یہاں پہ ہم اس کا رکھ لیتے ہیں world press blog ٹھیک ہے یہاں پھر کوئی بھی ادھر جو ہےنا اس کا نام side name جو ہےنا میں دے دیتی ہوں تو یہاں پہ آپ نے جو ویب سیٹ کا پہلے نام دیا آپ نے یہاں پہ side title یہاں پہ نام دے دیں اور یہاں پہ user name آپ admin جو بھی آپ رکھنا چاہیں یہاں پہ رکھ رکھر ہو جہاں پہ آپ نے ایک unique سا password دے دیں نا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو شو جان پھر آپ ہائیڈ بھی اس کو کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک جی میل دینے جی میل دینے کے بعد ہے نکے جو سب سے اینڈ پہ آپ شناریہ یہ لکھا ہوئے سرچ انجائن جو انا بیولٹی آپ نے اس کے اوپر جو انا وہ ٹک مارک نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ جو انا ایک یوزر نیم جو انا وہ پرچیز کرتے ہیں یا پھر آپ ویب سائیڈ کو کوئی نام وغیرہ کے ساتھ ایڈ کر دیں تو آپ کی جو ویب سائیڈ ہوگی وہ گوگل کے اندر رہیں گا نہیں کرے گی تو اس لئے آپ نے اس کے اوپر چیک نہیں کرنا آپ نے اس ٹریک یہاں پہ انسٹال جو ہے نا انسٹال ورڈ پریس سٹارٹ کر دینا تو یہ آپ کی یہاں سے جو ہے نا ورڈ پریس یہاں پہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو جو میں نے چیزیں آپ کو یہاں پہ بتائیں یا اپنے سیم اسی طریقے سے جو ہے نا یہاں پہ فیلنگ کرنی ہے اس فارم کی تو یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل جو ہے نا وہ لازمی اس میں آڈ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کا یوزر نیم جو ہے نا وہ کام نہیں کرے گا تو آپ کا ای میل جو ہے نا وہ لازمی یہاں پہ کام کرے گا اور یہاں پہ آپ نے جو پاسورٹ رکھنا ہے وہ آپ نے پاسورٹ یاد بھی رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے پاسورٹ کو سیف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کے پاسورٹ کو چلاوزکار دیکھ میں اگنئے پر کوئی ہے یہاں کرنے پر آئی مصوی کو لگن کر سکتے ہیں حال اگنے کیلئے پر نہیں ہوگو میں بہت آئی دیکھ ہوں اورحال شاب پر ہول تک ڈوٹ سے اول قشم لے پہ اینڈر پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ جو آنا وہ اینڈر پریس کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ لوگن مانگے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ لوگن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میرا جوانا لوگن یہاں پہ اوپن ہو گا کیونکہ میں نے ابھی ویب سائٹ بنائی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آکے یہ لوگن یاں پہ میرا یوزر نیم بھی آگیا اور یہاں پہ میرا پاسورٹ بھی آگیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو لوگ ان کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم جیسے اس کو جو ہے نیٹ کے سپیڈ تھوڑی سلو ہے اس لئے یہ لوگ ان ہونے میں تھوڑا جانا وہ ٹائم لے گا تو جیسے یہ لوگ ان ہوگا تو یہ دیکھیں دریک میں اپنے جو ہے نا وہ ڈیش بورڈ کے اوپر آگئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لکھا ہوئے سامنے ویلکم ٹو ورلڈ پریس ہے تو یہ میری ورلڈ پریس کے جو ہے نا ویب سائٹ اوپن ہو گیا تو آپ بھی سیم اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا کوئی ہم نے یہاں پہ جو ہے نا وہ کوڈنگ وغیرہ یا پھر ایسٹیم وغیرہ کچھ بھی جو ہے نا اس میں ایڈ نہیں کیا دریک ہم نے جو ہے نا ایک ویب سائٹ جو ہے نا وہ اوپن کر لیے اگر آپ آسان اسی طریقے سے گوگل سے جا کر ڈونلوڈ کریں گے تو یہ آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی اگر جو ان پیچ جو ہے نا جو آپ کا انٹر فیس لوگوں کو نظر آئے گا وہ کیسا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے ورلڈ پریس کے اوپر اور یہاں پہ ویزر سائٹ کے اوپر آپ نے جیسے آپ ورلڈ پریس کے اوپر اپنا ماؤس لے کے آئیں گے تو نیچے لکھا ہوا ہے ویزر سائٹ تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو جو لوگوں کو نظر آنے والا ہے وہ آپ کا پیچ یہ والا ورلڈ پریس کا تو یہ کچھ اس طرح سے جو ہے نا آپ کا انٹر فیس نظر آئے گا میں سکرور کر کے آپ نیچے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ پہلے سے ہوتی ہیں اور اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم تھوڑی بہت چینجنگ کریں گے چینجنگ کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو اسی کورس میں جو ہے نا وہ بتاؤں گی تو یہ جو ہمارے پاس اس کا انٹر فیس اوپن ہے یہ ویسی انہوں نے یہاں پہ ورلڈ پریس کے بارے میں میں کچھ یہاں پہ بتایا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ سی پیس ڈیفالٹ بگرہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم ہوم کے بٹن پہ آئیں اور یہاں پہ اپ ڈیٹ جو ہے نا ابھی میں نے جو لن مون آباؤٹ دا جو میں نے ورجن اس کا انسٹال کیا وہ سکس سکس پوائنٹ فور پوائنٹ ٹو جو میں نے ایڈ کیا ہوئے ٹھیک اس کے بعد نیچے آتے ہیں نیچے آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے اندر آل پوسٹ ایڈ نیو پوسٹ ٹھیک ہے کیٹاگری اور ٹائگ تو یہ ساری چیزیں ہم کو یہاں پہ نظر آرہے ہیں اگر میں یہاں پہ آل پوسٹ کے اوپر کلک کرتی ہوں تو جیسے ہم آل پوسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری ایک ہی پوسٹ اگر آپ بھی نیو بنائیں گے تو آپ کی بھی ایک ہی پوسٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ پوسٹ جو ہیں وہ آپ یہاں پہ لگاتے ہیں جیسے ہم بلوگ بناتے ہیں یا پھر کوئی بلوگ بغیرہ لکھتے ہیں یا پھر کچھ بھی ہماری ویب سائٹ جس کے مطلق ہے تو یہاں پہ ہم جو بھی مثلا یہاں پہ پوسٹ بغیرہ لگائیں گے وہ ساری کی ساری ہمیں یہاں پہ شو ہو جائیں گے اس کے بعد نیچے لکھا ہے ایڈ نیو پوسٹ جو نیو پوسٹ آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے کیا ٹا گریہ یہاں پہ میر رہی ہے ساری ٹاگ میر رہی ہے تو یہون بھے میں آپ کو ساری چیزیں جو ہی نا اس ہی ویڈیو کے اندر بتاؤں گی اس کے بعد یہاں پہ جو ہی نا وہ ہم بات کر لیتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نیو پوسٹ جو ہی نا وہ یہاں پہ ایڈ کار سکتے ہیں تھیک ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس حاضر جو ہی نا وہ بلینک اس طرح سے پیچ اوپن ہوگا اور یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ نیکس پریس کر دیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نیکس پریس کریں گے پھر نیکس پریس کریں گے پھر get started کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ آ کے post بغیرہ جو ہے نا وہ بنا کے upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوئے category آپ category add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے category کے اوپر کلک کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ name ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ fill کریں گے fill کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ box کے اندر جو ہے وہ بھی description لکھیں گے اس کے بعد آپ add new کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے کیا ہو جائیں گے یہاں پہ category add ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے tag add کریں تو آپ tag کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ بھی سیم آپ add a tag کے اوپر یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے میں جو ہے نا وہ url بغیرہ جو بھی چیز ہوں گے وہ یہاں پہ ساری آپ add a کریں گے تو یہاں پہ جو ہے نا post ابھی میں آپ کو اس سارے جو ہے نا dashboard جو بھی ہمارے پاس website کے اندر چیزیں ہیں ان صاحب کا میں آپ کو introduction کروا دیتے کہ یہ ان کا یہ کیسے کام کرتے اور ان کے اندر کیا کیا جو ہے نا کیا ڈاگیریز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو proper جو ہے نا وہ post بنا کے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ لگانا بھی website کو پر دکھاؤں گی تو پہلے تو آپ کے website کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے نا یہ آپ کے website اس طرح سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے نا وہ ایک attractive سی جو ہے نا وہ website بنا دیں گے ٹھیک ہے بہت پیاری سی website بان جائے گی یہ تو اس کے بعد جہاں پہ ہم آگے بات کر لیتے ہیں کہ میڈیا کی ٹھیک ہے میڈیا لائبریری کی بات کرتے ہیں تو آپ کی جیتنی پک وغیرہ ہوں گی وہ اس کے اندر جہاں پہ لائبریری کے اندر safe رہیں گی ٹھیک ہے یہ لائبریری اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا اس کے اوپر یہاں پہ کلک کریں گے یہ images, audio, video یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے جو آپ نے ادھر upload کرنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ہم pages کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ pages کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ all pages کے اوپر جو ہے نا وہ ہم کلک کر دیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی دو ہی page آپ کے show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے privacy policy اور simple page ہیں اگر یہاں پہ simple page کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ website کے اندر جا کے اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے تو یہ آپ کا یہاں پہ اوپن ہو کے آگیا اور یہاں پہ یہ ساری اس کی جو ہے نا word descriptions وغیرہ جو ہے نا وہ اوپن ہوگی اب یہ آپ کا menu میں اوپن ہو کے آیا ٹھیک ہے public یہ نہیں ہوا ٹھیک ہے جب آپ اسے public کریں گے تو بھی یہ ہوگا private ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم آگے آتے ہیں تو یہ سارے page اس میں جو ہے نا وہاں page بنانا سکھائیں گے آپ کو جو ہے نا اس کی private policy کے ٹھیک ہے disk climber کے تو یہ ساری جو ہے نا اس طرح کے سارے pages بنتے ہیں جو website کو جو ہے نا وہ ہم google کے ساتھ attach کرتے ہیں یا google adsan کا جو ہے نا وہ approval لیتے ہیں تو اس کے لئے یہ pages جو ہے نا بنانا بہت ضروری ہوتا ہے آگے بعد کر لیتا ہے اس میں جو ہے نا وہ about us contact us ٹھیک ہے اور جو ہے نا وہ ادھر دو دن اور page ہوتی ہیں ٹھیک ہے private policy ٹھیک ہے اس کے privacy policy اس طرح کے page وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو ہم pro پر سارے آپ کو page جو ہے نا وہ بنانا سکھائیں گے ٹھیک ہے یہ ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو land تھی جو ہے نا وہ ضرور لگے گی پرلیس کے اندر میں نے wordpress کا مکمل course کروایا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ہم آگے اس کی بات کر لیتی ہیں کہ اگر comments کیا ہوتے ہیں تو یہاں پہ comment پہ آتے ہیں ٹھیک ہے comment پہ آنے کے بعد یہ جو ہمارا یہاں پہ comment ہے اس کے اوپر یہاں پہ ہم click کرتے ہیں اس کے اوپر یہاں سے click کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ wordpress کے اندر جا کے جو ہے نا وہ comments وغیرہ لگانے کا جو طریقہ کا یہاں پہ وہ show کروائے گا تو یہاں پہ ہم واپس آ جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد ہم یہاں پہ home پہ جاتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ویب سائٹ کے اوپر جا کے اب تھوڑا سکرول کر نیچے ہیں گے تو آپ کو کمنٹ سیکشن نیچے مل جائیں گے تو یہ جہاں پہ سارے کمنٹس وغیرہ کیے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے کمنٹ یہاں پہ بھی نظر آئیں تو یہ اس طرح سے آپ کے پیج یہاں پہ بنیں گے تو میں آپ کو کمبل ساری چیزیں یہاں پہ اس ویڈیو میں بتا دوں گے اس کے بعد ہم واپس آ جاتے ہیں تو اپنے پیج کے اوپر اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پیرننس کے اندر تھیم ملتے ہیں جو آپ تھیم اپلائے کرتے ہیں آپ کی جو ویب سائٹ کے لکھ ہوتے ہیں وہ سیم ویسے ہو جاتی ہے ابھی دیکھیں بائی ڈفالٹ جو ہے نا یہ والا سلیکٹ ہے تو یہاں پہ کسٹرمائز وغیرہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ یہ لگاؤ گئے تو آپ کی تھیم ویسے ہو جائے گی تو یہ اس طرح سے آپ خود سے بھی اس میں جو ہے نا تھیم ڈاؤنلوڈ کر کے بھی ایڈ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ایڈٹ کے اوپر آئیں گے ایڈٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ نے جو تھیم لگایا اس کے آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے جو ہے نا ایڈٹنگ وغیرہ بھی کار سکتے ہیں اور ڈیزائنگ وغیرہ جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہے کسٹرمائز دا پیرننس آف یور ویب سائٹ یوزنگ دا بلوک ایڈٹر ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ یہاں پہ اس کی ایڈٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ ایڈٹنگ وغیرہ کمین آپ کو بتا دے وہ کار سے پلگنگ کی اپشن پہ آ جاتے ہیں تو پلگنگ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس کچھ پلگنگیں انسٹال ہیں اگر آپ یہاں پہ اور کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ پلگنگ نیو ایڈ پلگنگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ خود یہ سارے پلگنگ جو ہے نا وہ انسٹالہ کار سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کون کون جو ہے نا وہ بلوک سوری ویب سائٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ آئیڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے انسٹال پلگنگ بغیرہ ایڈ نیو پلگنگ یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم ارپاس آتا ہے یوزر تو یہاں پہ ہم all user کے اوپر جو ہے نا وہ click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ all user کے اوپر click کیا تو all user کے اندر یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا میں ایک یوزر ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے خود جو ہے نا یہاں پہ اپنا جو ہے نا وہ admin 2 آپ کے سامنے وہ جب website create کی تھی تب ہی میں نے یہاں پہ لکھا تھا اس کے بعد دروپ ڈون مینیو میں آتے ہیں تو ایڈ منسٹر آپ نے کلک کرنے ایڈیٹر آؤثر اور اس کے بعد یہاں پہ سسکرائبر تو آپ کوئی بھی یہاں پہ جو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کمنٹ سیکشن بتائیں گے کہ یہ کس لیے ایڈ کرتے ہیں اور یہ کس جو ایڈ کس چیز کی ایڈیٹنگ وغیرہ کس کن لوگوں کے لیے یہ چیز ایڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو اینا وہ ٹول کے اوپر ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ٹول انپورٹ اور ایکسپورٹ ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور ویب سائٹ بنائی ہوئے تو آپ اس کے اوپر جو اینا اپنے بلوگ وغیرہ جو آپ نے لکھا ہوگا ہے وہ آپ اسے جو اینا وہ انپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی فارمیٹنگ اور ہر چیز میں جو اینا وہ انپورٹ ہو جائ گا ٹھیک ہے ٹول کا یہ یہ یہاں پہ جو اینا انپورٹ اور ایکسپورٹ دونا ہوگا جو اینا ایکسپورٹ پرسنل ڈیٹا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ریز ڈیٹا مثلا آپ ڈیٹے کو ریز بھی کرنا چاہتے ہیں تھیم فائل ایڈیٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں پلگنگ فائل ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ یہ سارے چیزیں کار سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس سائٹنگ کے اپشن اوپن ہو کے آ جاتی ہے جنرل سائٹن ہے ریٹنگ سائٹنگ ہے ریڈنگ ہے ٹھیک ہے ڈسکرپشنز ہے میڈیا ہے اس کا جو اینا پر امین لنک ہے تو یہاں پہ اگر ہم لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی لنک اوپن ہو کے آتے ہیں کہ یہ آپ کا لنک جو اینا وہ کس طریقے سے مثلا ساتھ ڈیٹ وغیرہ ہے یا پھر اس کا جو آپ نے بلوگ لکھا اس کا نیم وغیرہ ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ آپ کو ساری سائٹنگ بتا ہے کہ اگر ریٹنگ اوپر کلک کرتے ہیں تو یہا چیز ہے یہاں پہ اگر آپ نے چینج کرنی ہو تو آپ چینج بھی کار سکتے ہیں لنک پرمنٹ لنک کا بھی بتا دیا ہے اگر یہاں پہ جو انا جہاں پہ پر لنک کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پر لنک کی جو اپشن اوپن ہو کے آپ کے پاس آ جائے گی تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں ڈروپرن مینیو میں تو یہاں پہ جو انا اگر ہم یہاں پہ اس کے جو لکھا ہم ہے نا کول کیاپیوس مینیو تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ اس اپسیٹ سلیم ہو جائے گی دوبارہ اس پہ کریں گے تو یہ اوپن ہوگی تو جسٹ یہاں تک تھا جی جو انا ورلڈ پریکس کا انٹروڈکشن جو آپ نے آپ نے خود جو انا یہاں پہ پہ پوسٹ بغیرہ اور ہر چیز کا میں نے یہاں پہ آپ کو انٹروڈکشن کروا دیا کہ آپ کس طریقے سے جو انا یہ ساری چیزوں کا یہ سارے ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے سے یہ ساری چیزیں اس کی سائٹنگ کر سکتے ہیں میں انشال آگے سائٹنگ کرنا بھی بتاتی ہوں آپ کو کہ سائٹنگ تو ابھی جو جوام کرتے ہیں کہ دیم جو ہے جو ہے نا وہ انسٹال کرنا یہاں پی سیکھنا کہ ہمدھیم کیسے انسٹال کرتے ہیں جیسے میں یہاں پی پہ دیم کے اوپر کلک کر دیتے ہوں ٹھیک ہے دیم کے اوپر کرنے کے بعد یہاں پی اس نے ammonوں کہ اپر کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ تیم جو اوپن ہو کے یہاں پی آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پی یہ سارے blues جو Theatre یہ آپ یہاں پی دیکھیں سٹال ہو رہے ہیں آپ اسے کے انٹ کے سپیڈ سلوگر gun کے سال کی یہاں پہ جو ہےنا وہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس طرح سے جو ہےنا یہ سارے theme جو ہے یہ انسٹال ہو جائیں گے تو یہ سارے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے انسٹال ہوں گے تو آپ نے جو ہےنا یہ ان میں سے کوئی جو ہےنا وہ theme یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے تو میں اب بلوگر کے لئے website بنا رہی ہوں تو میں یہاں پہ جا کے کوئی جو ہےنا وہ یہاں پہ website جیسے یہ xstarra کی website ہے تو یہاں میں اس کو جو اینا بکار لیتی ہوں تو اس کا ہم یہاں پہ نام لکھیں گے تو یہ آچھا ایک یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ تھیم ڈانلوڈ کر رہے ہونا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو اینا وہ لازمی جو اینا وہ اون ہونا چاہیے اگر آپ ہوسپورٹ موبائل وگر ایسے کریں گے تو یہ آپ کو تھیم نظر نہیں آئیں گے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہاں پہ ہم کسی ایک کا جو اینا اس کا تھیم کا نام لکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر مجھے اس کی ڈیٹیل دیکھنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گے اور میں اس کی یہاں پہ ڈیٹیل ہوگیرہ بھی دیکھ سکتے ہوں ٹھیک ہے یہ کس کسی چیز کے لیے یہاں پہ یوز ہوگا ٹھیک ہے یہ بلوگ کے لیے تو یہ بلوگنگ کے لیے میں یہاں پہ اس کو کروز کر دیتی ہوں اور اس کو میں یہاں پہ آکے کیا کروں گی انسٹال کر لوں گی ٹھیک ہے میں یہاں پہ آکے اس کو جو ہے نا انسٹال کر تو یہ تھوڑی سی لوڈن لے گا اور اس کے بعد یہ انسٹال ہو کے آجے گا اور اس کا اگلا پرسیزر میں اس کے انسٹال ہونے کے بعد آپ کو بتاؤں گی تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ انسٹال ہوئے تو یہ یہاں پہ ایکٹیویٹ کی آپشن یہاں پہ آگے اس کے بعد یہ آپ نے کیا کرنا جو تھیم میں نے انسٹال کیا اس کے اوپر ہم نے کرنا ایکٹیویٹ تو جیسے یہ ایکٹیویٹ ہوگا تو یہ ایکٹیویٹ ہوگے اس جو تھیم انسٹال تھے نا پہلے تھیم وہاں پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے یہ والا تھیم لگا ہوا تو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور آپ بھی یہ دیکھیں یہاں پہ کسٹرمائز کی جو ہے نا وہ سلیکشن آرہی ہو یہ سارے تھیم جو ہے نا وہ اس ان تھیم کے اندر آکے یہ انسٹال ہو گیا جو ہے نا پہ یہاں پہ ہاتھ سکتے ہیں اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے اندر ورڈ پریس کے اندر رہتے ہوئے ہیں جو ہر نا انسٹال سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی تھیم جو ہے نا وہ ام نے انسٹال کرنا ادہر سیکھنا اگر ہم نے کسی تھیم جو ہے نا کسی ویب سائٹ سے دونلوڈ کیا فری میں یا پھر ہم نے پرچیز کیا وہ ہم کیسے ادھر لے کہیں گے تو وہ میں آپ کو یہاں پر طریقہ کر بتاتی ہوں ہم نے کیا نا اب یہاں پر جو ہی نا وہ آئیں گے گوگل کے اوپر ٹھیک ہے گوگل کے اوپر آنے کے بعد آپ یہاں پر جو ہی نا وہ لکھیں گے فری ویب سائڈ ویب سائڈ ویب سائڈ تھیم ٹھیک ہے آپ یہاں پر تھیم کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر تھیمز آگئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سارے جو ہیں دوسروں نے یہاں پہ تھیم جوانا وہ پرچیز بھی ہوں گے اور یہاں پہ اس کے تمپلیٹس بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ تھیم سارے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے آپ جو تھیم جو ہےنا وہ لینہ چاہیں یا اس کا پرویو چیک کرنا چاہیے تو آپ یہاں پہ آ악ے اس کا پرویو بغیرہ بھی چیک آر سے پھر سکے Trick 되는데س کے علاوہ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتا دیتی ہوں تو یہ پہ ہم نے تھیم لکھا اور یہاں پہ ہم نے لکھنا تھا ورلڈ پریس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے ویب سائٹ تھیم تو یہاں پہ ہم ورلڈ پریس پہ لکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ورلڈ پریس تھیم یہاں پہ آگے ہمارے پاس تو یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ تھیم یہاں پہ فری میں بھی ہوسٹنگ کے جو ہے نا وہ فری میں بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اگر آپ یہاں پہ ہوسٹنگ کے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ورلڈ پریس ہوسٹنگ ٹیم تو یہ نیچے آپ آئیں گے تو یہ ہوسٹنگ کے ٹیم ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو جو آپ یہاں پہ ٹیم جو ہے نا وہ لینا چاہیں وہ یہاں پہ آپ کو یہ زیٹا کے بھی ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں اس کو ڈانلوڈ کرتی ہوں یہ ڈانلوڈ آکشن آپ کو ساتھ مل جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈانلوڈ کرتے ہیں جو آپ کو سارڈ پہ جو ہے نا اس کی سٹنگ بغیر آپ ہی مل جاتی ہیں تو اس کو آپ نے یہاں پہ ڈانلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کی ڈانلوڈ آکشن مل جائے گے تو آپ یہاں پہ اس کو ایزیلی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ آگیا آکشن تو اس کو آپ یہاں پہ ڈانلوڈ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس جو ایمیل کے اوپر ڈاؤنلوڈ نہیں کروں میں یہاں پہ اس کی ڈاؤنلوڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ جیسے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے میں آپ کو اگلی اپشن دیکھ تو یہاں سے جو انا وہ ہم نے ایک جو ہے وہ تھیم ڈاؤنلوڈ کر لیا تھیم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنے اس کے بعد جو انا اپنے یہاں پہ آجنا اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس کے جو انا یہاں پہ فولڈر کرنا اور آپ نے یہاں پہ آپ نے اپنی ویب سیٹ کو پر آجائنا ٹی٢ے میں آپ کیا کرنا ہے سی والا فولڈر آپ نے سیلیٹ کار لینا ہے ٹی٢ے میں آپ کیا کریں گے ہیں آپ یہاں پہ hiop سی اپشن پر آ جائیں گے اور یہاں پر آپ جو ہے نا وہ اپنی ویب سیٹ جو ہے نا ورل پریس اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر نا آپ کو ایک ڈبلیو پی کنٹینٹ کی اپشن مل جائے گی اور یہاں پر آپ کو تھیم کی اپشن مل گئی ہے ٹھیک ہے تھیم کی اپشن کے پاس آپ نے کیا کرنا وہ بڑا جو تھیم ہے وہ ہم یہاں پر انسٹال کریں تو وہ جو ہم نے فائل وہاں سے جو ہے نا وہ کیا ڈاؤنڈ وہ ہم یہاں پر آکے جو جانبہ پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر جانبہہ وہ فائل ہاں ادھر پیسٹ کر دیں آئی جس کو دوبارہ پیسٹ کر دیتے ہیں میں نے یہ دیکھ ہیں کہ یہاں پر میں پیسٹ کر دیا یہ ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی لوڈنگ کے بعد یہاں پہ جو ہے نا اگزیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اگزیکٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہمارے پاس تو یہ یہاں سے اگزیکٹ ہو گیا آپ کے پاس آگیا اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ theme کی option جو ہے نا آپ کے پاس آ جائے گی تو یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ open ہو گیا یہاں پہ theme کی اندر ٹھیک ہے development میں تو یہاں پہ ہم دوبارہ جو ہے نا وہ اپنی ویب سیٹ کے اوپر آتے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جو ہم نے یہاں پہ تھیم انسٹال کیا یہ دیکھیں یہاں پہ اپگریٹ یہاں پہ ہو گیا یہ اوپر آپ کو نظر آرہا دوالپر کے اندر تو دوبارہ ہم آتے ہیں اپنی ویب سیٹ کے اوپر ویب سیٹ کے اوپر آنے کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے پاس تھیم کی آپشن اوپن ہے جیسے میں اس کو یہاں پہ ریفریش کرتی ہوں تو یہ ہمارے پاس ابھی اتنے تھیمز ہیں تو وہ جو تھیم ہم نے ادھر سے بھی ڈانلوڈ کیا ہے وہ یہاں پہ آکے ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایڈ نیو تھیم کے اوپر آتے ہیں اور یہاں سے ہم بیگ آ جاتے ہیں بیگ آنے کے بعد جو ہے نا وہ تھیم یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس سپلائی ہو کے آ جائے گا ادھر تو اس کے لئے ہم یہاں پہ دبا تو ہم جیسے یہاں پہ اپنی ویب سیٹ کو پر واپس ہیں یا میں آپ کو ویزر ویب سیٹ کو پر لے جاتی ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہماری ویب سیٹ کا لک جو ہے نا وہ بلکل ہی یہاں پہ چینج ہو کے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس میں اور زیادہ چینجنگ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم واپس آ جاتے ہیں تو یہ کمپلیٹ تھا جی ہمارا تھیم انسٹال کرنے کا اور اکٹیو کرنے کا طریقہ کار میں نے یہاں آپ کو بتا دیا ہے آگے جو میں نے آپ کو پیج کریٹ کرنا بتا ہوں گی کہ آپ لوگ پیج کیسے کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آل پیجز کے اوپر آ جاتے ہیں آل پیجز کے اوپر آنے کے بعد جو ہیں نا ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کو پرائی ویسی جو ہے نا وہ پرائی ویسی پولیسی کا مل جائے گا ریکر آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ سیمپل مل جائے گا اگر آپ یہاں پہ ویب سیٹ کو اوپر آئیں گے تو یہاں پہ اگر آپ کو میں ویسٹ کرو ہوں تو یہاں کو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو پیچ ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ سیمپل پیچ پڑا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پرائیویس پولسی کا جو ہے نا وہ پیچ ایڈ نہیں ہو کے آرہا تو وہ یہاں پہ جو ہے نا کیونکہ وہ public نہیں ہے اس لئے یہاں پہ وہ add نہیں ہوا تو یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ واپس لے کے آتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ publish نہیں ہوا اور یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ exact ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی جہاں پہ جا کرنا اس کو unquit کرتے ہیں اس کو بھی ہم تو اس کو جو ہے نا اس کو بھی ہم trash کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی trash میں چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو پیج کریٹ کرنا بتاؤں گے آپ یہاں پہ بھی آگے پیجز کے اوپر آئیں گے تو آپ یہاں سے بھی پیج کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ بھی آپ یہاں پہ نیو پیج جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ایڈا نیو پیج کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک نیو پیج اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک پیج اوپن ہوگیا جا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ ہوم پیج بناتے ہیں اس کی ڈسکرپشنز لکھ لیتے ہیں ہوم پیج اور نیچے ہم پلاس کے اوپر کلک کرتے ہیں پلاس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ ہم پیرا گراف کے اوپر کلک کرتے ہیں پیرا گراف کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں پیس بلوک ہے یہاں پہ مل جائے گا تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں this is my home page ٹھیک ہے یہ میں لکھ رہا ہوں میں آپ کو پروپر یہ ساری چیزیں لکھنا بھی سکھاؤں گی فیلال جو ہے نا وہ ہاں میکر ڈائمن کے دور پہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کریڈ کرنا میں آپ جس کریڈ کرنا میں بتا رہا ہوں پروپر پیچھ لکھنا بھی بتاؤں گی تو یہاں پہ آپ نے اس کو کار دینا ہے جی پبلش ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ پبلش کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے یہ requirement مانگیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ میں جیسے یہاں پہ پبلش کے بٹن پہ کلک کرتی تو یہ ہمارا پیچ پبلش ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایک یو آرل بھی آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کنٹرول پریس کر کے اس کو پر کلک کریں گے تو یہ جو ہے نا آپ کی ویب سائٹ کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بھی ہوم پیچ بنائے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوم پیچ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگلا پیچ جو ہم یہاں پہ create کرنا سیکھتے ہیں وہ کس طرح تو اس کے بعد ہم نے about ask کریں تو ہم یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں آپ نے وہ ہے نا ورلڈ پریس کے اندر ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ آنا ورلڈ پریس میں ٹھیک ہے ورلڈ پریس میں آنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو ہے نا واپس آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اپنی جو ہے نا website کی window open ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ دیکھیں pages کے option آ رہے ہیں میں یہاں پہ new page اوپر click کرتی ہوں click کرنے کے بعد میرے سامنے جو ہے نیک new page اوپر ہو کے آ جائے گا اور یہاں پہ میں کرتی ہوں اس کا about ask ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں about 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 us ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ہم نے about us کو description ہم جو ہے نا وہ بعد میں لکھیں گے میں یہاں پہ اس کو کار دیتی ہوں publish ٹھیک ہے publish کرنے کے بعد دوبارہ پھر یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہ publish ہو جائے گا publish ہونے کے بعد دوبارہ اگر آپ جس کو check کرنا جاتے تو آپ view کی option پہ click کریں گے تو آپ اس کو properly جہاں پہ جاک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہو ہے about us آپ اوپر جو ہے نا menu میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ لکھا about us home ٹھیک ہے اب یہاں پہ home بھی نظر آ رہا اور آپ کو about us بھی نظر آ رہا ہے جو پیچ جو ہے وہ create کر لیا contact us یہ پیچ جو ہوتے ہیں نا یہ ویب سائٹ کے لیے بہت imported ہوتے ہیں ہم نے یہاں پہ اس کو بھی publish کار لینا ٹھیک ہے یہ اس کو بھی میں نے publish کار لیا اس کے بعد یہاں پہ ہم پھر جو ہے نا وہ new page لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ ہم یہاں پہ نہیں دیکھنا جاتے تو یہاں پہ ہم واپس آ جاتے واپس آنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ ایک اور page ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ add page کے اوپر کلک کیا تو ایک اور ہم یہاں پہ page add کر لی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک blog کا page add کر رہی اس کو بھی یہاں پہ میں publish کار دیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو بھی publish کر دیا اس کے بعد ایڈ کر لی تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اس پہ آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں اور میں آپ کو جہاں کے ویب سائٹ کے ویسٹ کرواتی ہوں کہ ویب سائٹ کے اوپر کیسے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تھی کہ دیکھیں یہاں پہ ہماری about us blog contact us اور یہ home یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ home first پہ آئی اس کے لئے ہم اس کا menu سائٹ کریں گے menu کیسے سائٹ کرتے ہیں وہ ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں یہاں پہ back آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم آ کے appear کے اوپر آتے ہیں appear کے اوپر آنے کے بعد ہم menu میں آتے ہیں تو menu کے section پہ آنے کے بعد ہم اس کے یہاں پہ setting کرتے ہیں تو یہاں پہ آگے ہیڈر menu لکھنا ہے main menu کے اندر header menu لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے create menu کے اوپر آپ نے کلک کر دینا تو یہاں پہ آپ جیسے create menu کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہے آ جائیں گے یہ سارے بلوگ contact us about us اور یہ ہوم یہ سارے آپ کے پاس یہاں پہ آ جائیں گے ان کو آپ نے کیا کرنا ان کو آپ نے یہاں پہ select کر تو ان سب آپ نے select کر کے کیا کرنا add to menu کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو یہ menu میں یہاں پہ جا کے ایڈ ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ wordpress کے اندر میں اگر آپ کو لے کے جاؤں تو یہاں پہ ویزر کے اوپر آ جاتے ہیں تو ویزر سائیڈ کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو cancel کر دیتے ہیں یہاں پہ واپس آتے ہیں ویزر سائیڈ پہ تو یہاں پہ ویزر مینو کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ لیو کرتے ہیں اس کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم جو ہے ناو ساپ سینڈ پہ اور یہ بلوگ یہ اس طریقے تو ہم نے ساپ کی سائٹنگ کرنی ہے سائٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے آجنا واپس کیونکہ ابھی ہم نے جو مینو بنائے اس کے اندر جو ہے ناو ہم ان کی سائٹنگ کریں گے تو جیسے یہ میں جو ہے نا وہ اباؤٹ کونٹیٹ اس اور بلوگ اور یہ کونٹیٹ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ جو ہے نا کلک کر کے اس کو یہاں سے ہم یہاں سے ریز ریموو بھی کریں تو جیسے ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ سیف مینو کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے سیف مینو کے اوپر جیسے میں کلک کروں گی تو یہ ہمارے پاس جا کے جو ہے نا مینو سیف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ایسے کلک کرتے ہیں سیف ہے مینو کے اوپر تو یہ ہماری ترتیب جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل جو ہے نا ہمارا جو مینو چینج ہو گئے ہوں پہلے باوٹ اس بلوگ پھر یہاں پہ کونٹیٹ اس سے یہاں پہ آگے آڑا ہو گیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو کنٹینٹ لکھا ہوا تھا وہ میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ پیسٹ کار دیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ بھی اس میں جو ہے نا وہ کنٹینٹ وغیرہ پیسٹ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹینٹ پیسٹ کرنے کے لئے آپ یہاں پہ کلک کرو گے اور یہاں پہ پیراگراف آپ سلائٹ کرو گے اگر آپ نے کو پیچھر کرنے تو آپ ایمیجیز کے اوپر کلک کرو گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے آگے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے اپلوڈ کے اوپر کلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ اب ایمیجیز والا جو ہے سلائٹ کار لوگے اور یہاں پہ آکے یہ میں نے ایمیجیز کی ہوئی ہے اس میں یہاں پہ یہ پیسٹ کار دوں گی اس کا سائز بھی آپ کم زیادہ کار سکتے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے میں نے ایک اور ایمیجیز وہ ٹائپ کرنی ہے تو میں یہاں پہ آتی ہوں واپس اور یہاں پہ میں ایک اور ایمیجیز یہاں پہ اپلوڈ کی اپشن پہ آتی ہوں اور یہاں پہ میں ایک اور یہاں پہ یہ والی لے لیتی یہ میں نے یہاں پہ ڈریک کر دیا اس کے بعد میں نے اور چھوٹی ایمیجیز کرنی ہے ڈریک میں پھر یہاں پہ آنگی ٹھیک ہے پچھر کے اوپر اور یہاں پہ ہم جو ہیں وہ گیلری پہ چلے جائیں گے گیلری پہ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا سائز یہ انکریز ہو کے آگیا اس طریقے سے ٹھیک ہے اگر اس کا سائز آپ نے کم کرنے تو آپ اس کو سیلیٹ کریں سیلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کا سائز کا مزیادہ کر سکتے ہیں یہ اس طریقے سے کالن میں بھی آپ کو مل جائے گا گروپ میں بھی اگر آپ نے رکھ نہیں گروپ میں بھی مل جائے گا تو یہ یہاں پہ آپ سائڈوں کے اوپر بھی اسے پکڑ کے جو ہے نا وہ ڈریک کر سکتے ہیں اور اسے اوپر نیچے بھی آپ رکھ سکتے ہیں کروپ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ کروپ کی آپ آپ جیسے اس کا حصہ رکھنا جاتے ہیں اس کو اتنے آپ کروپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ بھی سائز مل جائیں گے تو اس طریقے سے آپ پچھر کی بھی یہاں پہ سائٹنگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے ہوم پیج جو آپ یہ ساری چیز پہلے سے آپ نے لکھ کے اپنے ایمیس ورڈ کے اندر نوڈ پیٹ کے اندر آپ نے پہلے لکھ لینے ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کوئی لوگ لگانے کے لئے آپ کو فیچر ایمیجز کی آپ مل جائے گی یہاں پہ سائٹ فیچر کے اوپر کلک کرنے ٹھیک کلک آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ کار دیتے ہیں سیف کار دیتے ہیں ٹھیک ہے سیف کرنے کے بعد یہ ایمیجز آپ کو اس کے اوپر شو ہو جائے گی تو اس کو ہم پیچ کو یہاں سے کار دیتے ہیں پبلش ٹھیک ہے جیسے میں یہاں سے اسے پبلش کروں گی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پیچ کس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے پبلش کار دیتے ہیں اس کو ہم یہاں سے سیف ایس ڈیفال بھی کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو پبلش بھی کریں گے تو اس کو ہم یہاں سے پبلش کریں گے تو یہ آپ یہاں پہ آکے شو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوم پیج وہ پبلش ہو گیا اب دوبارہ ہم جلتے ہیں ہم نے ویب سیٹ کو پر وہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں اور اس کو ہم اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں ویب سیٹ کو تو جیسے میں نے ویب سیٹ کو اپ ڈیٹ کیا تو یہاں پہ میں ہوم کے اوپر کلک کرتی ہوں ہوم پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم ریڈ موڈ کے اوپر آ جائیں گے تو آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے اپنے ویب سیٹ بنائیں گے اور اگر وہ ساری چیزیں بلوگ کونٹیکٹ اس یہ ساری چیزیں میں آپ کو دیکھتے ہیں آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور ایڈ آنیو پلگنگ اوپر آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ ہم نے کونٹیکٹ اس کے لئے آپ یہاں پہ کیا کریں گے آپ ٹائپ کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کونٹینٹ کونٹینٹ فارم سیون ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ آئیڈ کریں گے تو یہ تھوڑی سی یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لوڈنگ ہو رہی ہے لوڈنگ ہونے کے پاس یہ آپ کے پاس فارم آجے گا تو میں نے یہ ایکٹیف کیا ہو ٹھیک ہے اس کو ایکٹیف کرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ ایڈ انسٹال پلگنگ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ جائے گا آپ نے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک کوڈ ملے گا یہ کوڈ آپ نے یہاں سے کوپی کرنے کوپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے آپ نے پیجز کے اندر آنے کے بعد آپ کلک کرنے کے بعد اس کو پر کلک کرنے کے بعد آپ کوپی کیا ہوگا وہ پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ پیسٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے پیسٹ ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ پیسٹ کریں گے تو اس کی جو نا بیو جو آ تو یہ پیسٹ کروں گی ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد میں کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا اور یہ ہمارا بیو پیش بانگ گیا اور میں اگر آپ کو آ کے اس کو تھوڑا سے ریفریش کر کے بی دکھاؤ گی تو بن کے آگے سورج ہمارے پاس آباوٹ آس ٹھیک ہے تو یہ ہے میرا آباوٹ آس کا یہاں پیش بن کے آگیا اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پیش کرتے ہیں اگر آپ یہاں پیش بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ پیش ہوم پیش سلیٹ کریں گے اور یہاں پیش کریں گے کیونکہ ایک سے زیادہ پیش کریں گے پھر آپ یہاں پر نمبر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں سے کار دیا پبلش ٹھیک ہے پبلش یہاں سے ہم کار دیتے ہیں تو یہ اس دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہوم ہے اور نیچے لکھا ہے ہوم ساب پیش ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر اس طریقے سے چارل پیش ایڈ ہو گیا کیونکہ ہوم کے نیچے یہ پیش جو ایڈ ہو کے آگیا ٹھیک ہے اگر یہاں پر اگر مینیو کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں ہاتھ ہوں کہ یہ ویب سیٹ تو یہاں پہ ویب سیٹ کو ریفریش کرتے ہیں تو ریفریش کرنے کے بعد ہمیں کوئی ساب پیج نظر نہیں آرہا ہم دوبارہ آتے ہیں اور آپ میریو کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ آپ ساب پیج کو سیلیٹ کرنے ایڈ 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 دوبارہ آپ اپنی ویب سیٹ کو پر آنے کے بعد آپ اس کو ریفریش کریں گے تو جیسے یہاں پہ ہم پیج آپ نظر آرہ ہوگا اس کے اوپر آتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا آپ یہاں پہ دیکھیں اس کا ساب پیج بان کے آگیا تو آپ بھی اس طرح پیج بنا سکتے ہیں جیسے آپ ڈروپ ڈون مینو بناتے ہیں اس طرح سے یہ ڈروپ ڈون مینو بناتے اس کو چارل پیج بھی کہتے ہیں تو آپ اس طرح میں چیز جیسے ایڈ کار سکتے جیسے میں آپ کو یہاں پہ بتا دی اگر آپ کسی چیز سمجھ نہیں آتی پیج کے اوپر آج اور جیسے کہ میں ہوم کے اندر ان کے کمینٹ سے ایڈ کرنا چاہتی ہوں تو میں یہاں پہ آتی پیج پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہوم پیج کے اوپر کوئی جو نا ادھر کمینٹ والا بوکس نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے بوکس ایڈ کرنے تو آپ نے دوبارہ آنا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے اس کو ہوم والے کو یہاں پہ سیلیٹ کر لینا یہاں پہ نیچے آجانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو ایک اپشن مل جائے گی اس کے اندر ڈسکلائمر کی یہ اس کے آپ نے ایلو کمینٹ کر دینا ٹھیک ہے ایلو کمینٹ کرنے کے بعد آپ اسے اپڈیٹ کریں گے اپڈیٹ ہونے کے بعد دوبارہ ہم جائیں گے ہوم کے اندر ٹھیک ہے میں اس کو ریفریش کر دوں گی آپ جو بھی چیز اوپن کرنے اسے ریفریش کیجئے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ نیچے جو ہے نا وہ کمینٹ یہاں پہ بوکس آڈ ہو گیا تو آپ اس کے اندر کمینٹ آڈ کر سکتے اب یہ اسی پیج کے اندر ہوم پیج کے اندر آڈ ہوا ہے دوسرے پیج اس کے اندر آڈ نہیں ہوا اگر دوسرے اندر بھی کرنا چاہ تو آپ اسی طریقے سے کمینٹ بوکس اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ پوسٹ کریں کہ پوسٹ کیسے جس کو بلوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے پوسٹ کی اپشن پر ایڈ آنی پوسٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس نیو پوسٹ کے لئے اوپن ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ پوسٹ لکھنی ہے تو پوسٹ لکھنے کے لئے میں یہاں پہ آتی ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو اوپن کر لیتی ہوں چیٹ جی پیٹی کو میں گوگل کے اندر جائے جی پیٹی اوپن کر لیتی ہوں یہ میں نے یہاں پہ جی پیٹی اوپن کر لیا تو میری ویب سیڈ کیونکہ کمپیوٹر کی ٹکنولوجی کے حوالے سے میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ کمپیوٹر ٹکنولوجی یہاں پہ لکھ لیا بلوگ اور یہاں پہ ہم ایرو پر کلک کریں گے تو ایرو پر کلک کرنے کے پاس ہمیں جرنیٹ کر کے دے گا یہ کمپیوٹر کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کمپیوٹر تو یہ آپ چیٹ جی پی ٹو ہی جو ہے جو ایک بار ضرور کہ جائے اس کے اوپر ہم ٹول جو اس کے ٹول ہے اس کے اپنا ویب سیٹ بنانا بھی سیکھیں گے وہ بہت ایزی ہے تو اگر آپ کو یہ اس کا جو اینا وہ کوئی مثل کونٹ بگر نہیں بنانا تھا تو آپ جو اینا وہ اس ہی آپ جو اینا چینل کے اوپر ویڈیو مل جائیں گے وہ آپ جا کے دیکھ اس کو لوڈ کر دیتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ پیسٹ کر دی اب دوبارہ چلتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ سارے جو ہے نا اس کو کوپی کرنا سٹارٹ کرتے نیچے تک میں کوپی کر لیتی ہوں اتنا ٹھیک کوپی کرنے کے بعد میں جو ہیں واپس چلتی ہوں آپ نے ویب سیٹ کے اوپر اور یہاں پہ آنے کے بعد نیچے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ پیراگراف لینا پیراگراف کے اوپر کلک کرنا پھر آپ نے جو ٹیسٹ کوپی کی ہے وہاں سے چیئر جی پیٹی سے وہ پیسٹ کر دینا ٹھیک یہ سارا یہاں پہ پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے پی پی نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آپ پی پی آئی کرنا چاہتے تو ہم پی پی آئی کرنے کے پی پی کلک کرنے کے بعد آپ سکرول کر کر نیچے آئیں گے تو نیچے آنے کے بعد آپ کو ایمیجیز کی آپشن مل جائے گی تو اپنے اپلوڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پی ایمیجیز اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ ہارڈ ویر کی اپلوڈ کر دوں گی اس کے بعد سکرول کر نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد اگر کوئی اور ایمیجیز ایڈ کرنی ہے تو میں ایڈ کر سکتے میں ایک ایڈ کی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں سکرول کر نیچے آنے کے بعد اس کی ڈسکرپشن ہم نے لگانی ہے تو اسی طریقے سے پوسٹ کے اندر بھی آپ جو اینا اس کا تھام میل لگانے کے لئے آپ کیا کریں گی سیٹ سیلیکٹ کریں گے ایمیجی اپلوڈ پوسٹ کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ ہم سیلیکٹ فائل پہ آتے ہیں سیلیکٹ فائل پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ کمیوٹر کی ایمیجی اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایمیجی اپلوڈ کر دیتے سیٹ ایز فیچر کے اوپر ہم کلک کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمیجی یہاں پہ آکے ایڈ ہو گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ پہ آرہے لو کمیوٹس لو پین پیک ٹریک 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 بیک ٹھیک ٹھیک سوری وہ تو یہاں پہ جو وہ اس کار لیتے ہیں ٹیک کی تو میں یہاں پہ ٹیک آپ کو لگ سے جو اینا وہ چیز بتا ہوں کی کٹیگری کے اوپر بھی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے آجاتے جیسے ساری چیزیں آپ کا پبلک کمیونٹی رکھ نہیں ہے اگر آپ پبلک رکھیں گے تو یہاں پہ جو ہر چیز جہاں پہ ٹائم وغیرہ شو ہو گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے ان کیٹر لائز ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں پہ ان کیٹر لائز کریں کے سامنے یہ چیز آپ نہ کی جگہ کیونکہ بار پر آپ کے سامنے یہ چیز ہو کے آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ساڑکی اوپر بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ نے زیادہ پوسٹ کو اڈیٹنگ کرنے کے لیے اسی چیز کرنا ہے یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل ساتھ وہ کار دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کھا کرنا ہے پبلش میں جیسے پوسٹ کروں گی تو آپ یہاں پہ پیج ہوم پیج کے اوپر دیکھئے گا یہ کیا ایف 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 ہوتا ہے تو یہاں پہ پیج ہی کار دیتی ہوں تو یہ ہماری پوسٹ پبلش ہو گئی ہے اب جب میں اس کا یو ایرل کوپی کرتی ہوں یو ایرل کوپی کرتی میں ایرل چیک کرتی تو میں اس کا ویب سائٹ کو پر جا کر سکتی ہوں تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح نظر آئے گا نیچے کومنٹ بھی بوکس بھی نظر آ رہے تو یہ سار چیزیں آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے تو آپ بلوگ کافی لیند تھی شورٹ بلوگ نہیں لکھنا میں آپ کو ویڈیو بنائے دکھا رہی ہوں پریکٹیکل مسئل کر دکھا رہی ویڈیو اندر شورٹ لکھ تو آپ نے اتنا شورٹ دیکھاؤں گے کیسے آپ اس کے اندر کٹاگریز کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر نیچے آنے کے بعد یہ ہمیں آپ مر جائے کی کٹاگریز کی تو وہ ہم یہاں پر آئیڈ کرنا سیکھیں گے تو یہاں پر پوست پر چلا جائیں گے نیچے کٹاگریز آپ نے اس پر کٹاگریز تو یہاں پر آپ کٹاگریز کی آپ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ کٹاگریز پہلے سے ایڈ ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ڈلیڈ کر دیں گے تو یہ کٹاگریز وہاں پر جا کٹاگریز ملے گی اس لئے آپ نے یہاں پر اس کو ایڈٹ تو کار سکتے رین وغیرہ کار سکتے تو اس آپ نے ڈلیڈ نہیں کر نا تو ہم نے اپنے مینیوں میں کٹاگریز لے کہ ہم یہاں پر اس کا نیم جائیسے میں کمپیوٹر کے حوالے سے بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں کمپیوٹر انفارمیشن لکھ دوں گی ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کمپیوٹر کے حوالے سے بنانی ہے کمپیوٹر یہ میں نے یہاں پر ایڈ کار لیا سلاک جو ہوتے ہیں وہ خود بخود اس میں ایڈ ہوتا ہے سلاک کون سا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ساری آگے کٹیگری یہ اس کا کیا ہوتا سلاک جو آپ نے کٹیگری کے اوپر کلک کر دینا تو جیسے کٹیگری کٹیگری کریں گے تو یہ آپ کے ایک نیو کٹیگری جہاں پر آجائے گی اوپر دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہے کمپیوٹر کورس تو یہ آپ کی ایک کٹیگری بن کٹیگری اگلی کٹیگری جو اگلی کٹیگری 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 تو یہ بھی ایک میری کٹیگری اگلی ہوگی اس میں ٹھیک ہے تو دوسرے میں یہاں پہ لکھ دیوں کمپیوٹر ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کمپیوٹر انفارمیشن اگلی تو یہ بھی میری یہاں پہ کٹیگری بنگی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ اگلی کیونکہ میرا کمپیوٹر کے حوالے سے ہے تو میں نے تمام دیٹیل کمپیوٹر کے حوالے سے ہی فیل کی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ میں کٹیگری ایڈ کروں گی اس میں جیسے میں یہاں پہ لکھتی ہوں کافیس کورس ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آل آفیس کورس لکھ کمپیوٹر کورس میں آڈ کار دیا اور اس کے بعد یہاں پہ لکھ دیا ایڈ نیو کٹا گری تو یہ میں دکھانے کے لئے آڈ کیا ہے تو آپ یہاں پہ آئیں گے جیسے میں نے یہاں پہ کمپیوٹر اس کے ساتھ نیچے یہ ایک ڈوٹس بن گیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس ڈوٹس کا مطلب ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤ اس کے بعد پہ مکمل سیٹنگ کریں گے مکمل سیٹنگ کرنے کے لئے ہم پہ آئیں گے اور یہاں پہ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے میں نے پیجز کے اندر بھی بتایا ہو ہے میں آنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے تو یہ پیجز کے نظر آ رہی اور یہ پیجز سارے نظر آ رہی ہم نے کٹاگری آ جائیں گے تو یہ پہ ہم اس کو کر دیں گے ایڈ 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 کلک کریں گے ویو آل ٹھیک ہے اس کو بھی سیلیٹ کریں گے اس کو بھی ساری جو ہم کٹاگری یہاں پہ سیلیٹ کر لیں گے سیلیٹ کرنے کے بعد ہم ایڈ 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 ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پیجز کے نیچے ایڈ ہو جائیں گی تو اگر یہاں پہ میں اس کو ایسی پبلش کروں گی تو یہ اس کی جو لائن وہ کافی زیادہ لمبی ہو جائے میں آپ کو یہاں پہ کار کے دکھا دی میں سیف مینیو کے اوپر کلک کرتی ہوں کلک کرنے کے بعد جیسے یہ سیف ہوتی ہے میں آپ جا کے جو کرواتی ہوں ایپ سیڈ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد میں سکرول کر کے اوپر چلے جاتی ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں آپ نے ہمارا کمپیوٹر انفارمیشن یا پھر ہم نے کمپیوٹر کورس یہ ہم نے اوپر سیڈ پہ دریک کر لینا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ جو یہاں پہ کمپیوٹر انفارمیشن ہے اس کو یہاں پہ شارکر کی اس کو پکڑ کے میں تھوڑا سا اس سیڈ پہ اس طرح رکھ اس کے نیچے رکھنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ سیف مینیو کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ کلک کر دینا یہ میں یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ریفریش کرتے ہیں ریفریش کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا مینیو کی اس طرح سے بان گیا جیسے یہ کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر شارکٹ کیز اور آل آفیس کورس یہ آپ کو نظر آ رہا رہا اس کے بعد یہاں پہ نظر آ رہا کمپیوٹر انفارمیشن نظر آ رہا یہ چیز ہم یہاں پہ جا کر دیلیٹ کر دیں گے ہم یہاں پہ ریمووو کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ کلک کر کر دیں اور کلک کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے ریمووو کریں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ریمووو ہو جائے گا اور پھر ہم یہاں پہ save as menu کے پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ menu ہمارا یہاں پہ save ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ چلتے ہیں اور اس کو refresh کر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھیں ایک لائن کے اندر دروپ ڈون menu ہم نے بنا لیا تو آپ اس طرح سے ڈروپ ڈون menu بنا سکتے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں آفیس کے ٹھیک یہاں پہ جو ہے اس کے ورڈ پریس کے پیج کے اندر واپس اور یہاں پہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آنے کے بعد آپ جائیں گے پوسٹ کے اوپر ٹھیک ہے آپ نے پوسٹ پہ آج جو ایڈا نیو پوسٹ کے اوپر اپنے کلک کر دینا کلک کرنے کے بات آپ نے پوسٹ اس میں کرنی ہے تو میں چلے جائیں تو چیٹ جی پیٹ کے اوپر اور یہاں پہ پوسٹ جو آنے وہ یہاں پہ نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں سے کوپی کر لیتی ہوں کوپی کرنے کے بعد دوبارہ میں چلے جاتی ہوں اس کے اوپر یہاں پہ آکے میں اس کو کر دیتی ہوں پیسٹ ٹھیک ہے یہ میری یہاں پہ اس کا ٹائٹل ہو گیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ آکے دوسرا پیسٹ کرنے سارا دیٹا تو یہاں پہ میں اس کو کوپی کر لیتی ہوں اس سارے کو میں یہاں سے کرتی ہوں کوپی ٹھیک ہے اتنا میں کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد میں اس کو واپس یہاں پہ آتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پی آنے کے بعد ہم پی 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 سیلیٹ کر لیں گے اور یہاں پہ آکے میں پیسٹ کر دیتی ہوں یہ سارا ڈیٹا کچھ اس طرحے سے زیادہ بلوگ بنا سکتے ہیں اگر آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کرنا نہیں آتی تو آپ نیچے کومیٹ میں بتا دیں اس کے حوالے سے بھی ویڈیو بنا دی جائے گی تو یہاں پہ آگے میں کسی جگہ پہ سینٹر میں ایمیجز وغیر ایڈ کرنا چاہتی ہوں میں ایمیجز ایڈ کرنا چاہتی ہوں اس کو یہاں پہ میں نے اینٹر پریس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ آنا واپس آنے کے بعد اس میں ایمیجز ایڈ کریں جیسے کہ یہاں پہ ہم اس کو ریس کر لیتے ہیں پور یہ جو ہمارے پاس پوسٹ پوسٹ پر کلک کر پوسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے ہم آتے ہیں یہ یہ پہ فیچر ایمیجز کے اندر ہم آتے ہیں اور یہاں پہ میں نے فیچر ایمیجز اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پھر ہم اپلوڈ کی آپشن پہ آتے میڈیا لائبریری تو یہاں پہ آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں ریسرچ اگر آپ نہیں کرنا تو یہاں پہ جا اپلوڈ ایمیجز کے اوپر اپلوڈ پوسٹ کلک کریں گے سیلیکٹ کے اوپر آنے کے بعد یہ والی ایمیجز اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ بیسٹ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایمیجز اوپن ہوگی آپ سیٹ ایز فیچر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ ایمیجز آگئی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے کٹاگری جو ہم وہاں پہ بنا کے آئے تھے تو یہاں پہ جو اینا ہم نے آل آفیس کوریس کے اوپر کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد ہم اس کو پبلش کر دیں گے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو پبلک کر دیتے ہیں تو میں آپ کو جا کے اپنی ویب سیٹ دکھاتی ہوں کہ یہ پوسٹ کس طرح سے پبلک ہو کے آگے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ آل آفیس کوریس کے اوپر کلک کرتے ہیں کوریس کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آگے آگے ہماری ویب سیٹ اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے تو ریڈ موڈ کے پر کلک کریں گے اور یہ نیچے تک ریڈ ہو کے آج جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جہاں پہ آگے ریڈ ہو کے اس طرح سے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پیسٹ کر دی ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ ساری شارکر کی پیسٹ کر دی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ آپ جو اگر کمپیوٹر کورس کرتے ہیں تو یہ ساری شارکر کی جو آپ یہاں پہ آکے جو نوٹ کر سکتے اور یہاں سے ریڈ بھی کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ پوسٹ کے اوپر آتی ہوں پوسٹ کے اوپر آنے کے بعد میں یہاں پہ جا کے نیچے جو ہے نا وہ کٹیگری یہاں پہ سیٹ کے اوپر آنگی یہاں پہ چلے سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ نیچے آنگی نیچے آنے مجھے یہاں پہ ڈسکرپشن لکھ نہیں ہے تو میں یہاں پہ اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک کوپی کروں گی کوپی کرنے کے بعد اس کے اندر پوسٹ کے آنگی نیچے تھوڑا سکرول کر ہوں گی آپ کو نظر آ جائے گا اس کو پیسٹ کر جائے آپ کے ڈسکرپشن کار لی اس کے بعد میں نے اس کو کار دیا پبلش ٹھیک ہے پبلش میں اس کو کار دینا تو اس کو پبلش کریں پبلش کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی ویب سیٹ کے اوپر یہاں پہ آ جاتے ہیں اور جہاں پہ اپنے ریفریش کرنے جب بھی اپنی پوسٹ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہاں پہ ساری شارکر کی جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں جو میں نے اب یہاں پہ پوسٹ لگائی ہے تو آپ اس طریقے سے پوسٹ لگا سکتے پوسٹ لگانے کا سکتے 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 بلوگ اپن کرنے کے بعد میں یہاں پہ آگی شارکر کی سکتے سکتے چوتھا پار اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد پلین لنک کلک کریں گے اور پلین لنک کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہیں سیف ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو سیف چینج کر دیتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو سیف چینج کر دیا تو جیسے سیف چینج ہوگا میں یہاں پہ آنے کے بعد ہم اس کو ریفریش کریں گے تو ریفریش کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پیچ ایرر آرہا یہاں پہ کہ ہمارا یہاں پہ پرمانی لنک چینج ہوگی آرہا اگر میں یہاں پہ کر دیتی ہوں آپ نے کیا رکھنا پوسٹ نیم یہاں پہ پوسٹ نیم رکھ لینا اور اس کے بعد آپ نے سیف چینج کر دینا ٹھیک ہے سیف چینج کریں پوسٹ نیم کے اوپر آپ نے لنک رکھ اس کو ریفریش کریں گے تو ریفریش کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پوسٹ کا نیم آپ کو شو کر رہا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پوسٹ کی پرمنٹ لنک کی سیٹنگ کر سکتے آئی آپ پرمنٹ لنک کی بھی یہاں پہ کنفرم ہو گیا ہوگا کہ آپ کس طرح چینج کر سکتے اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ چینج کرنا تو آپ کیا کریں گے آپ پوسٹ کے اندر آئیں گے پوسٹ کے اندر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ سائیڈ اڈنٹی کلک کر دیں اڈنٹی کلک کرنے کے بعد تو یہاں پہ ہم نے لوگو ایڈ کر لیتے لوگو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم آجاتے ہیں اپلوڈ کے اوپر آنے کے پہ سیلیکٹ فائل کو آجاتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک لوگو بنا رکھا ہوئے وہ لوگو میں یہاں ایڈ کرنے میں ایڈ کرنے اوپن کرنے کے بعد میں واپس اتنا اس کو کروپ کر لوں اور یہاں سے پکڑ کر لوں سیلیکٹ سیلیکٹ کر لیں جیتنا آپ کر 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 لیتے ہیں اور تھوڑا سی اس کو نیچے کر لیتے ہیں یہاں تک یہ میں نے کر کر لیا کر 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 دے تو وہ جو آپ لوگو بنانے کے لئے آپ کیانوہ سائڈ کو آ جنگے ٹھیک ہے سائڈ کو پر آنے کے بعد آپ لوگو خود کر کریں گے تو یہاں پہ میں لوگو خود کر کر لیتے اگر آپ کو کیون لوگو کر کر رہا نہیں آتا تو آپ کے لئے موسیقا 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 موسیقا